آندھی پارٹ سکس آواز لبابا حیدر پیشکش اردو نوولز آور پرائیڈ میرے سینے میں ماں کا دل تھا اور ماں کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر میں نے اس تانہے سے چودری شہاب یا اپنے کسی اور خیرخا کو آگا کیا تو میرا فرحان زندگی سے محروم ہو جائے گا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کیا اس شکل قلب شخص کی بات مان لینی چاہیے اس سوال کا جواب آسان نہیں تھا میں مکمل طور پر اندھیرے میں تھی میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی اور سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے کائنات میں صرف ایک ہی منظر اور ایک ہی آواز رہ گئی تھی یہ منظر میرے فرحان کی سربریدہ انگلی کا منظر تھا اور یہ آواز اس کی روتی بلکتی صدا تھی وہ اپنے سینے کی گہرائیوں سے رو رہا تھا اور مجھے پکار رہا تھا مجھے ڈھونڈ رہا تھا ایک ماہ کے لیے دنیا کس قدر عبرتناک مقام بن چکی تھی صبح ہوئی تو میرا پورا جسم بخار میں پھونک رہا تھا دو پہر تک بخار اپنے عروج پر پہنچ گیا میں قریباً بے ہوش ہو گئی بے ہوشی کی حالت میں میں نے خود کو فرحان کا نام پکارتے سنا پھر میں نے حمیدہ کو دیکھا جو میری پیشانی پر تھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی رات کسی وقت میں نے دیکھا کہ کمپانڈر نومہ شخص مجھ پر جھکا ہوا میرے بازوں میں انجیکشن لگا رہا ہے پورے دو روز میں بخار میں بے حال رہی تیسرے دن صبح کے وقت قدر عفاقہ ہوا اور میں اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہو گئی موہاں دھو کر ہلکا ناشتہ کیا اور تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ بستر بر آ لیٹی ذہن پر ایک بار پھر خوفناک اندیشوں کی الغار ہونے لگی تھی یکا یک مجھ اپنے تکیہ کے نیچے سرسرہ ہٹ سی محسوس ہوئی جیسے کوئی کاغذ غلاف کے اندر رکھا ہو جسم جیسے اچانک پجلی کے ننگے تاروں سے چھو گیا میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے تکیہ کی طرف دیکھنے لگی اتفاقاً اس وقت کوئی موجود نہیں تھا میں نے لرستہ کامتہ ہاتھ تکیہ کے غلاف میں ڈالا اور ایک کاغذ باہر نکال لیا یہ ویسا ہی نیرہ لفافہ تھا اس کا عبار محسوس کر کے دل میری سینے میں پور پور کٹنے لگا میں نے لفافہ چاک کیا وہی کوپی سائز کا منحوس لفافہ اور وہی خون کے دھبو والی سفید روئی اس دفعہ مجھے روئی کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی میری سینے سے خاموش چیخ بلند ہوئی اور میں چکرا کر آندھے مو تکیہ پر گر گئی آپ و آپ میری ہچکیاں بلند ہونے لگی اور آنسو آفشاروں کی طرح رخصاروں پر بہنے لگے اپنے بچے کی کٹی ہوئی پور میری مٹھی میں دبی تھی اور کانوں میں اس کی ہولناک چیخیں گونج رہی تھی خدا گواہ ہے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حالات اس قدر کٹھن اور انسان اس قدر صفا کو بے رہم ہو سکتا ہے یہ کیسے حیوان تھے یہ کیسے شیطان تھے جو ایک دودھ پیتے بچے کو تڑپا تڑپا کر مار رہے تھے میرے دل میں آئی کہ سب نتائج سے بے پرواہ ہو کر پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں اور جھولی پھیلا کر قانون سے مدد کی بھیک مانگو مگر پھر منحوس خط کے منحوس الفاظ میری نگاہوں میں گھوم کر رہ گئے پڑھی لکھی ہو میرا قیال ہے بتانی کے ضرورت نہیں کہ تمہیں تنہ ہونا چاہیے اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی حمیدہ دوائی لے کر میری طرف آ رہی تھی میں نے جلدی سے لفافہ اور روئی کا ٹکڑا لحاف میں چھپا دیا میرے آنسو پوچھتے پوچھتے حمیدہ آنوارد ہوئی ہاں ہائے وہ تم تو رو رہی ہو بخار کی بےوشی میں تو خوب باتیں ہو رہی تھی اب بخار اتر گیا تو رونا شروع کر دیا قسم سے عجیب لڑکی ہو تم بھی اس نے مجھے دوائی پلائی اور پائنٹی کی طرف بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تمہارے لیگ اچھی خبر ہے آج میں صرف تمہارے واسطے بابے بہڑ والے کے پاس گئی تھی بابے بہڑ والے کو تم نہیں جانتی بڑا پہنچاوا فقیر ہے اسے بابا باز والا بھی کہتے ہیں بڑے بڑے شکاری آتے ہیں اس کے پاس سنا اسے سو کوس دور سے باز کا گھوصلہ نظر آ جاتا ہے بھائی شاہ آپ کو بڑا یقین ہے بابے پر پچھلے موسم میں اس نے دو باز پکڑے تھے بابے کی ٹی وی پر میں نے بابے سے تمہارے فران کے بارے میں پوچھا اس نے عمل کر کے بتایا کہ کاکہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے یہ دیکھو بیس روپے میں اس نے کتنا اچھا توویز لکھ کر دیا ہے کوئی اور ہوتا نا تو بیس ہزار میں بھی لکھ کر نہ دیتا اسے دستی چکی کے حتے کے ساتھ باننا ہے زینب جہاں کئی بھی ہیں نا کاکہ کے ساتھ تیری طرف کھشتی چلی آئے کی میں حمیدہ کی باتیں سن رہی تھی اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اس پگلی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بابے بہڑ والے کا علم ناقص اور محدود ہے بیس روپے کے پڑھ لگا کر بھی یہ علم اس عقوبت خانے تک پرواز نہیں کر سکا جہاں کچھ درندہ صفت انسان ایک معصوم بچے کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا رہے ہیں حمیدہ کہہ رہی تھی اللہ کرے کبھی بابے کے مو سے میرے لی بھی ایسی خوشخبری نکلے پچھلی گرمیوں میں کہا تھا کہ اسید پر یوسف تجھے منع کر لے جائے گا مگر اسید پر ڈیک نالے میں ایسا سلاب آیا کہ پانچ روز تک سارے راستے بند پڑے رہے اب اس میں بابے کا بھی کیا قصور تھا اس نے کھتے سلاب کو بھی این موقع پہ آنا تھا اب اگلی عید پر بات پڑی ہے دیکھو کیا بنتا ہے حمیدہ شہاب کی سگی بہن تھی اس کی شادی چار سال پہلے اپنے چچا ذات سے ہوئی تھی شادی کے چھے ماہ بعد ہیمیا بیوی میں ناچاقی ہوئی اور وہ میں کیان بیٹھی یہ تنازع ابھی تک حل نہیں ہوا تھا حمیدہ کی خوبصورت جوانی ایک بے معنی زد کی نظر ہوتی جا رہی تھی حمیدہ بڑی روانی سے بول رہی تھی وہ بابے کی باتیں کر رہی تھی یہ وہی شخص تھا جسے چند روز پہلے شہاب نے پرندوں سے بھرے ہوئے تھیلے دیئے تھے میں سنتے ہوئے بھی کچھ نہیں سن رہی تھی اور سنتی بھی کیسے میری سماعت میں تو توفان کے شور بجلی کے کڑاکوں اور ایک ماسوم کی چیخوں کے سوا کچھ اور تھا ہی نہیں حمیدہ کی جانے کے بعد مجھے تنہائی ملی تو میں نے لیٹے لیٹے لہاف کی اوٹ لے کر لفافے میں سے خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا وہی تحریر تھی لکھا تھا سنا محمود وعدے کے مطابق تمہیں دوسرا خط لکھ رہا ہوں شاید خط ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے پر مل جائے گا تمہارا بچہ بلکل ٹھیک تھاک ہے بس تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا اب ہوش میں ہے اور کلکاریاں مار رہے اس کی کلکاریاں تم آ کر سن لو تو خدا کی قسم تمہارا دل باغ باغ ہو جائے ابھی اس کے ہاتھوں پر آٹھ انگلیاں باقی ہیں انگلیوں کی حد تک تمہارے پاس سوچنے کے لیے کافی وقت ہے ویسے اگر کسی دفعہ خط نہ بھی مل سکے نا تو یہ نہ سمجھنا کہ انگلیوں کی تعداد میں گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ہر دو روز بعد تم ایک انگلی اپنے حساب میں سے کم کر سکتی ہو باقی میری پیشکش اپنی جگہ برقرار ہے تم کل یعنی بروز جمرات آٹھ اور دس بجے کے درمیان روحی کی پلی پر آ سکتی ہو اس کے علاوہ میری وارننگ بھی اپنی جگہ برقرار ہے ان خطوط کے بارے میں کسی کو بتانے کا صرف ایک ہی مطلب ہوگا اس کی موت گوڈ بائے تمہارا خیر خواہ میں نے خط مٹھی میں بھیج لیا اور اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گئی رات عبر آلود اور تاریخ تھی کماد اور منجی کے کھیتوں کے درمیان پگڑنڈی پگڑڈڈی آگے بڑھ رہی تھی میری جسم پر عام لباس کے علاوہ صرف ایک گرم چادر تھی یہ چادر حمیدہ کی تھی اور میں اس کے سرانے سے اٹھا لائی تھی حمیدہ میرے ساتھ کی چار پائی پر وے خبر سو رہی تھی وہ کیا پوری حویلی ہی سو رہی تھی صرف مردانے حصے کے سامنے دو بندوق بردار پہرا دے رہے تھے یہ پہرے دار بھی چودری شہاب نے میری حفاظت کی خاطر مقرر کیے تھے خود وہ کسی قسم کے حفاظتی انتظامات کا قائل ہی نہیں تھا وہ کہتا تھا یہ پورا گاؤں ایک دوسرے کا پہرے دار ہے اور ہمیں کسی کی چوکیداری کی ضرورت نہیں انہی پہرے داروں سے نظر بچا کر جو میری حفاظت پر مقرر تھے میں مردانے کے اقبی حصے میں چلی آئی اور ایک چھوٹے سے دروازے کی کنڈیاں گرا کر باہر نکل آئی اب میرا رخ روحی نالے کی دوسری پولی کی طرف تھا میں جانتی تھی کہ میں ایک محفوظ پناہ سے نکل کر ایک صفاق دشمن کا لقمہ بننے جا رہی ہوں لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا میری جسم میں میری زندگی تھی ہی کہاں جو میں خود کو کسی کی پناہ گاؤں میں محفوظ تصور کرتی میری زندگی تو دشمنوں کے قبضے میں تھی میرا بچہ جسے وہ درندے لخت لخت کر کے میری ممتہ کا امتحان لے رہے تھے اور میری سخت جانی کی آزمائش کر رہے تھے اس تاریخ اور پرخطر رات میں اپنے دس بسامہ کے بچے کی معصوم ادائیں میری رہنمائی کر رہی تھی اس کی چمکیلی مسکرہت مجھے راستہ دکھا رہی تھی وہ اپنے نننے مننے زخمی ہاتھ اٹھا کر مجھے بلا رہا تھا میں سرطاپا ماں تھی اور اس ان دیکھے تاریخ رستے پر میرا ہر ازوں آنکھ بن گیا تھا آوارہ کتوں سے بچتی اور کہیں کہیں کھیتوں میں گھومنے پھڑنے والے کسانوں سے کنی گتراتی میں روحی نالے پر پہنچ گئی اور پھر نالے کے ساتھ ساتھ پولی کی طرف بڑھنے لگی ابھی میں پولی سے کوئی ایک فرلانگی دور تھی کہ ایک ڈھیلی ڈھالی پگڑی والا شخص لالٹین تھامے میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا اس کے دوسرے ہاتھ میں لاتھی تھی کہاں جانا ہے بہن اس نے دہاتی انداز میں پوچھا میں چادر کی اوٹ سے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں چمک سے ابری بالپور سے آئی ہو ہاں میں پہچان گیا ہوں آپ کو چھوٹی جاگردار نہیں جاگردار جن نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجائے کون سے جاگردار چودری وہاب علی صاحب وہاب علی کا نام سن کر میں چکر آ گئی یہ میرے جیٹ کا نام تھا جیسا کہ میں بتا چکی ہوں یہ شخص بیرون ملک مقیم تھا اور وہیں اس نے شادی کر دی تھی اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے یہ میری شادی پر بھی نہیں آسکا تھا ہاں اس کی تصفیر میں نے ہویلی کے آلبم میں اور کئی کمروں میں دیکھی تھی اس کی شکل میرے مرنے والے شہر سے بہت ملتی تھی ہاں چہرہ کچھ فربا اور موچے کچھ مختصر تھی اس کی مکمل شبی میری نگاہوں میں گھومنے لگی تو کیا یہ وہی شخص تھا جو درندگی کے ہر انتہا پار کر کے میرے معصوم بچے پر قیامت توڑ رہا تھا کہاں ہی یہ شخص میں نے بے پنا نفرت سے پوچھا آپ کو سامنے والے کونے تک چلنا ہوگا اس نے مختصر تجواب دیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑی وہ مجھے کونے پڑ لے آیا یہاں بگڑی تگڑی شکلوں والے تین چادر پوش اور موجود تھے ان میں سے دو کمہ پہچان گئی وہ ہویلی کے ہی آدمی تھے ان کے پیچھے جو پرانی شیولٹ کار کھڑی تھی وہ بھی ہویلی ہی کی تھی کمزرف مردوں کی مخصوص عادت کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا پھر ایک شخص جس کا نام شاید سراج تھا مسنوعی احترام سے بولا مالکن جاگردار جے کوئی یقین تھا کہ آج آپ ضرور آئیں گی چلیے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہاں زیادہ نمبہ سفر نہیں ہے ادھے پون گھنٹے میں پہنچ جائیں گے کہاں پہنچ جائیں گے میرا بچہ کہاں ہے میں نے چیخ کر پوچھا سراج نے مجھے آنکھوں آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا جیسے بتانا چاہتا ہو کہ دوسرے افراد کے سامنے یہ ذکر مناسب نہیں وہ دبے ویلاجے میں بولا مالکن ہمیں اوپر سے جوکم ملا ہے آپ کو بتا دیا اب ہم حاضر ہیں اگر آپ جانا چاہیں تو گاڑی میں بڑھ جائیں میرے چاہنے یا نا چاہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نے اپنے لختے جگر کا نام لے کر خود کو حالات کے تیز دھارے پر پھینک دیا تھا اب یہ دھارہ مجھے کہیں بھی لے جاتا میں گاڑی میں آ بیٹھی تینوں افراد سمٹ سے مٹا کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے گاڑی سٹارٹ ہوئی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی اونچے نیچے کچھے راستوں پر یہ سفر کوئی ڈیڑھ گھنٹے بعد ختم ہوا میں نے اندازہ لگائی کہ میں دوبارہ اپنے سسرالی گاؤں کے گربو جوار میں پہنچ چکی ہوں گاڑی ایک جہوڑ کے سامنے سنگتروں اور کنوں کے باق میں جا کے رکھی بہت گھنہ باق تھا جگہ جگہ ڈھیروں کی صورت میں بہت سفل پڑا تھا ہر طرف خوشبو ہی پھیلی ہوئی تھی ہم گاڑی سے اترے اور پیدل چلتے ہوئے امارت کے سامنے پہنچ گئے پختہ ایٹو کی یہ خوبصورت امارت ڈیڑھ دو کنال رقمے میں واقعی تھی قریب ہی کہیں کوئی مشین سی چل رہی تھی امارت کے اندرونی حصے میں بجلی کی روشنی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ یہ مشین جنریٹر ہے ہم دروازے کے سامنے پہنچے دستک پر ایک خابدیدہ ملازم نے دروازہ کھولا وسی ذہن سے گزار کر مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا میرے کان پرہان کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہو گئے مگر پتہ نہیں وہ یہاں تھا بھی یا نہیں سبزی کاٹنے والی وہ تیز شری جو میں نے اپنے لباس کے نیجے چھپا رکھی تھی بری طرح میری بسلیوں میں چھپ رہی تھی پالپور کے حویلی سے نکلتے ہوئے نہ جانے کیوں میں نے یہ شری اپنے پاس رکھ لی تھی کسی قدر حیرت کی بات تھی کہ میں جو چند ہفتے پہلے تک ایک مرغی زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اور ایک مچھر کو انگوٹے تلے دھبانا میرے بس میں نہیں تھا کسی کو زخمی کرنے دھمکانے یا مارنے کے لیے ایک چھوڑی اپنے ساتھ لیے پھرتی تھی درست تھا کہ ابھی تک میں نے کسی کو مارا یا زخمی نہیں کیا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی حمد تھی لیکن میں نے ایک نیت تو کی تھی ایک قدم تو اٹھائے تھا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چند روز پہلے میں نے نہتے سلیم کو قاتلوں کے نرغے میں بے بسی سے ڈھیر ہوتے دیکھا تھا اور اس سانہے نے مجھے لا شعوری طور پر ہتیار کی احمد کا احساس دلائے تھا اس سانہے کا سبب میں ہی تو تھی جس نے اس کا پسٹول جہور میں پھینک کر اسے ننگی جہریت کے خونی جبروں میں دے دیا تھا پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی تھا یا نہیں فرحان کے غم میں سے سلیم کی مظلومت کا دکھ کوپلوں کی طرح پھوٹنے لگا انتظار کی وہ شام جو اس نے ایک ہوتیل کے کیبن میں بیٹھ کر گزاری تھی اس کی ساری زندگی پر ہاوی ہو گئی تھی یہاں تک کہ اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی اس از شام تک پہنچانے والا کون تھا میں ہی تو تھی میں ہی تو تھی جس نے سیدھے سادھے انسان کو اتنا پوجہ تھا کہ ظلم و قہر کے سارے دیفتہ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اچانک مجھے اپنے خیالوں سے چوکنا پڑا دروازہ کھلا اور چھے فٹ قط کا ایک لہیم شہیم شخص اندر آ گیا میں اپنے جیٹ وہاب علی کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ اپنی تصویروں سے بہت مختلف نظر آ رہا تھا یوں لگتا تھا کہ وہ امریکہ میں رہ کر مشرقی روایات اور رہنسن کو قطعی فراموش کر چکا ہے اگر اس کا رنگ تھوڑا سا صاف ہوتا تو شاید مجھے اسے بطور پاکستانی پہچاننے میں بھی دشواری ہوتی اس کی موچیں بلکل صاف ہو چکی تھی بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے اس نے اپنے فربا جسم کو نیلی جینز اور سرک شیٹ میں سمیٹ رکھا تھا صرف اس کی ہلکی براؤن آنکھیں مجھے جانی پہچانی لگی کیونکہ ان میں واصف کی طرح نفرت اور بیرہمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ چند لمحے بے تاثر چہرے کے ساتھ مجھے تکتا رہا بچہ لینے آئی ہو اس کے لہجے کی نفرت اور تیزی چھپائے نہیں چھپتی تھی ہاں کس کا بچہ ہے وہ آپ کے چھوٹے بھائی کا میں نے روتے ہوئے کہا جسے تم نے اپنے کسی لگتے کے ساتھ مل کر قتل کیا ہے یہ سب جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے اگر میں سب کو سچ سچ بتا دوں تو آپ انصاف کریں گے انصاف چانے والے بھاگتے نہیں قانون سے چھپتے نہیں پھرتے قانون کو یہاں تک پہنچنے کون دیتا ہے یہاں کا قانون تو یہی ہے نا میں نے اپنے بچے کی کٹی ہوئی پورنس روحی سمیت سوفے پر رکھ دی یکا یک وہاب علی کسی درندے کی طرح مجھ پہ جھپٹ پڑا اس کا زوردہ تھپڑ میرے موہ پر پڑا اور میں تھنڈے فرش پر دور تک لڑک گئی انصاف مانگتی ہے بچ ذات کمی نہیں کہیں کی انصاف مانگتی ہے تو وہ غرائی اور لاتوں گھوسوں سے مجھے بری طرح پیٹنے لگا وہ غصے میں دیوانہ ہو رہا تھا اور نشے نے اس کی ہر ذرب کو شدید تر بنا دیا تھا سبزی کٹنے والی چھوڑی بے وقت شہ کی طرح میرے لباس کے نیچے سے پھسل کر فرش پر لڑک گئی میں جیسے تندو تیز لہروں کی زد میں تھی بخار کی شدید نقاحت کے بعد یہ تشدد مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نیم بے ہوش ہو کر گر پڑی رات کسی پہر ہوش آیا کمرے میں زیرو کا مدھم بل جل رہا تھا میں اکیلی تھی دروازہ بہار سے بند تھا اور کھڑکیوں پر لوہے کی گریلے لگی تھی میں دروازہ پیٹنے لگی اور چلانے لگی کوئی ہے کوئی ہے کوئی نہیں تھا یا شاید کوئی سننا نہیں چاہتا تھا تھا کھارکر میں کمرے کی ایک لوتھی چار پائپر بیٹ گئی میرے پورے جسم پر چوٹے آئیں تھی لیکن کندھے کی ضرب شدید تھی گوشت پھٹ گیا تھا اور خون نے پوری آستین بھگو رکھی تھی کمرے کی سخت سردی میں اس تکلیف نے مجھے کرانے پر مجبور کر دیا وہ ساری رات میں نے اسی طرح سوتے جاگتے گزاری اگلے روز ایک ملازم شخص نے آ کر میری مرہ پٹی کی اور ناشتہ دیا میں اس سے وہاب علی کے بارے میں اور اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی رہی پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ شخص مجھے یہاں لانے والوں میں شامل تھا راستے میں ان لوگوں کا رویہ مختلف تھا لیکن یہاں پہنچتے ہی سب نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی شام تک میں اس کمرے میں بند رہی وہ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری تھا میری پیاسی نگاہیں فرحان کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی وہ کہاں تھا کس دیوار کے پیچھے تھا کس چھت کے نیچے تھا میں اس سے قریب رہ کر بھی اس سے بہت دور تھی کیسا امتحان تھا کیسی آزمائش تھی شام کے وقت سراج مجھے کھڑکی کے پاس رہلتا نظر آیا میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ ایک بار مجھے میرے بچے کی شکل دکھا دے پہلے تو اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بچہ اس عمارت میں موجود ہی نہیں ہے پھر میرے بڑھتے ہوئے سرار اور منت سماجت کے پیش نظر اس نے اس کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوئی اس نے میرے بندے ہوئے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی میں مالک کی حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا مالک کو اس کے بچوں کا واسطہ دو اس سے کہاو مجھ پر اور ظلم نہ کرے سرار سوچتا وہ اندرونی حصے کی طرف چل دیا اس کے جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ وہاب علی کا تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے میں اسے کس کا واسطہ دے رہی ہوں حویلی میں باتیں ہوا کر دی تھی کہ وہاب علی بے اولاد ہے یہ اس کی محرومی نہیں آئیڈیولوجی تھی میں نے اس کے خط کو خود پڑھا تھا جو اس نے اپنی ماں کے نام کینیڈا میں لکھا تھا کہ وہ بچوں کو جھنجڑ سمجھتا ہے اور اسے فیلحال ان کے خواہش بھی نہیں ہے وہ ان مغرب زیادہ لوگوں میں سے تھا جو صرف اپنی ذات کے لیے جینا چاہتے ہیں اور آج میرا اس بے بچہ اس بے حص اور بے درد شخص کے قبضے میں تھا وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اس جیسا کوئی سنگدل شخصی کر سکتا تھا مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ میری رحم کی کوئی درخواست اس کے لیے قابل قبول ہوگی مگر تھوڑی دیر بعد میں نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ سراج کوئی چیز کمبل میں لپیٹے میری طرف لیے چلا رہا ہے میری حساسیت سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی میں کھڑکی کی آنے گرل سے چپک کر کمبل کی طرف دیکھنے لگی مجھ سے کوئی دس فٹ کی دوری پر سراج ایک بلپ کے نیچے کھڑا ہو گیا اس نے ایک جانب سے کمبل ہٹایا فرہان کا چہرہ میرے سامنے آ گیا میرا بچہ میرا چاند سو رہا تھا بلپ کی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی زرد نظر آ رہا تھا پتلے ہوت لننی سیناک اور لام بھی پل کے میرا دل سوٹ ٹکڑے ہو گیا جی چاہا کہ ہوا بن کر گرل کے آنی پیچو خم سے گزر جاؤ اور اپنے لال کو سینے سے چمٹا دوں میں نے اپنی دونوں باہیں گرل سے نکال دی اور بہت عارضی سے بولی اسے میرے پاس لاؤ خدا کیلئے اسے میرے پاس لے آو نہیں بی بی صاحب کا حکم نہیں ہے اس نے خوشت لہجے میں کہا اس امارت میں آنے کے بعد سراج نے مجھے مالکین یا چھوٹی چودرانی کی وجہ بی بی کہنا شروع کر دیا تھا میں اپنے نالوں کو سینے میں دبائے فرحان کو دیکھتی رہی خدا کا شکر تھا کہ وہ سویا ہوا تھا اگر وہ جاگ را ہوتا اور اپنی معصوم آنکھوں میں حسرت بھر کر میری طرف دیکھتا مو بسورتا اور سراج کی بہت مو بسورتا مو بسورتا مو بسورتا مو بسورتا مو بمیونہ اور مجھے جرب میں بے گناہی کی سزا دینے کے لیے سرطاپہ عطاب بناوا ہے مجھے کچھ اور نہ سوجا تمہیں چار پائیس اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اس سے پہلے کہ میرا ہاں چٹخانی تک پہنچتا وہاب نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا خدا کے لیے مجھے جانے دو مجھے اپنے بچے کے پاس جانے دو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں مجھے سوچ رہے گا موقع دو اس کا طرز تخاطب بغیرتی کا تیر تھا جو میرا سینہ چلنی کر گیا میں نے اپنا بازو چھوڑانے کی کوشش کی اس کے اندر کا مغرب بول رہا تھا موقع پرست ننگا اور وحشی مغرب یہ مغرب کسی کا بھائی نہیں تھا کسی کا غمخار نہیں تھا اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا میرے اندر مضاہمت کرنے والی عورت جاگ اٹھی میں نے قوت صرف پر کے اپنا بازو وہاپ کی گرفت سے چھوڑا لیا اسے جھٹکا لگا اور بوتل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور سوفے پہ جا گری اس کا نشا جیسے حرن ہونے لگا وہ کچھ دیر خونی نظروں سے مجھے گھورتا رہا پھر دروازہ کھول کر اسے باہر سے لوک کر کے چلا گیا جاتے جاتے وہ تپائی پر رکھی ہوئی چھوڑی بھی اٹھا کر لے گیا تھا میں بے دم سی ہو کر چار پائی پر گر گئی شاید دس پندرہ منٹ گزرے جب مجھے فرحان کے رونے کی آواز سنائی تھی میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی وہ بلک بلک کر رو رہا تھا اور اس کی آواز لمحہ بلمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی غالباً وہ کسی نزدیکی کمرے میں تھا میرے کانوں میں پگلا سیسا انڈیلا جانے لگا میں نے ہونٹ پیچ کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی مگر یہ آواز تو ہر رکاوٹ کو پار کر کے براہ راست میرے دل میں گونج رہی تھی میں بے قرار ہو کر اٹھی اور ایک بار پھر دروازہ بیٹنے لگی مجھ پر یسے دیوانگی کا دورہ سب پڑ گیا تھا مجھے بلکل اندازہ نہیں ہوا کہ میں کتنی زور سے دروازے پر مکے برسا رہی ہوں دروازے کے سفید تختے پر خون کے دھبے نمودہ ہوئے تو پتہ چلا کہ انگلیوں سے کھال چھل گئی ہے چیخ چیخ کر میرا گلا بیٹھ گیا اور میں چکرا کا ٹھنڈے فرش پر گر گئی وہ رات میری زندگی کی بھیانک ترین رات تھی فرحان رہ رہ کر ساری رات روتا رہا اور میں اس کمرے میں ماہیے بیعاب کی طرح تڑپتی رہی میں نے آہو پکار کی چیخیں چلائی روئی پیٹی دیواروں سے سر ٹکرایا لیکن کسی نے مجھ بدنصیب پر رحم نہیں کھایا لگتا تھا کہ ان دیواروں میں رہنے والا ہر شخص گنگا اور بہرا ہے کہتے ہیں جہنمی جہنم میں ہزارہ سال خدا کو پکارتا رہے گا اور نامعلوم زمانوں کے بعد باری تعلیٰ ایک بار اس پکار کا جواب دے گا میری وہ رات بھی کیسے ہی جہنم میں گزری تھی میں پکار پکار کر ہار جاتی تھی تو دل ہی دل میں کہتی ہے میرے لال میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی مجھے معاف کر دے میں مجبور ہوں خدا کے لیے جب ہو جاؤں خدا کے لیے سو جاؤں اور پھر صبح ہو گئی اس رات کی صبح جو ہزارہ راتوں پر بھاری تھی فرہان تھک کر سو گیا تھا یا شاید میری طرح اس کا بھی گلا بیٹھ گیا تھا آج مجھے ناشتہ دینے کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولا گیا کھڑکی کی گریل کے اندر سے ہی کچھ ڈبل روٹی اور چائے کمرے کے اندر رکھ دی گئی ناشتے کا ہوش کسے تھا اور میں کیوں ناشتہ کرتی جب میرے دودھ پر کسی کا حق باقی نہیں رہا دوں تھوڑی دیر بعد مجھے سراج نظر آیا وہ کھڑکی کے پاس پہنچا تو ادھر ادھر دیکھ کر گریل کے پاس ہی بیٹھ گیا بی بی یہ نیا مالک بڑا ظالم ہے اگر آپ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہیں تو بچا لیں جو بھی یہ کہتا ہے مان لیں مجھ سے تو اب یہ سب نہیں دیکھا جاتا میں تو بیماری کا بہانہ کر کے جا رہا ہوں یہاں سے سراج تم اتنے بغیرت کیوں ہو گئے ہو سب کے سب کیا تم لوگوں کو خدا کو جان نہیں دینی تمہارے بھی تو بچے ہوں گے کس طرح برداشت ہو رہا ہے تم سے ظلم نہیں ہوتا نا بی بی اسی لئے تو جا رہا ہوں کچھ اور نہیں کر سکتے تو پولیس کو اطلاع ہی دے دو میرے میں کے تک ہی خبر پہنچا دو وہ سرطاپہ کام کیا میں نے اس کے چہرے کو پہلے کبھی اتنا خوف زدہ نہیں دیکھا تھا نہیں بی بی جی یہ نیا مالک کسی اور یہ ٹیپ کا شخص ہے بس کچھ نہ پوچھیں جی اس کی آنکھوں میں آنس اتر گئے پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا پرسو میرے چچا ساتھ بھائی رحمت نے آپ کے بچے کی انگلی کاٹنے سے انکار کر دیا تھا اس ظالم نے اس کا پورا پنجا ٹوکے میں دیکھر کٹوا دیا وہ دیکھیں کیاری کے پاسب تک پڑھا ہوا ہے میں نے سراج کی نگاہ کا تاقب کیا دور سہن کے کونے میں ایک بلی کسی کالی سی چیز پر مو مار رہی تھی میرا دل اچھل کر رہ گیا اور نگاہ خود با خود اس چیزے ہٹ گئی سراج کہہ رہا تھا اس نے اسے اٹھانے کی بھی جازت نہیں دی کہہ رہا تھا یہیں پڑھا رہنے دو خود ہی کتے کھا جائیں گے پی بی جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے آپ ہی بتائیں میں آپ کی کیا مدد کروں میرے سینے میں کوئی گولہ سا گھومنے لگا میں نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اچھا جی رب راکھا سراج نے کہا اور برطن اٹھا کر تیز تیز قدموں سے چلا گیا وقت پل پل سرکتا رہا سپہر تین بجے کے قریب دروازے پرہ ہٹ ہوئی پھر پٹ کھلے اور کوئی عورت جلدی سے اندر آ گئی یوں لگا جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہے اس کے پیچھے ہی دروازہ فوراں مقفل ہو گیا عورت نے میری طرف رخ کیا تو میں اس کی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی وہ زینب تھی اس کے سر پر ایک سفید پٹی بندھی تھی اور کپڑے بے حد میلے ہو رہے تھے میں حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی زینب کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے اور سابون کی ایک ٹکیا تھے اس نے یہ چیزیں تپائی پر رکھی اور بھاگ کر مجھ سے لپڑ گئی کتنی ہی دیر وہ مجھ سے چمٹی اپنے سسکیاں روکنے کی کوشش کرتی رہی اس کے ایک پاؤں پر ابھی تک پٹی موجود تھی وہ گلوگی راواز نے بولی بہن مجھے معافی دے دے میں مرن جوگی تیرے کاکے کو نہیں بچا سکی میں نے تیرے کاکے کو لے کر بھاگنے کی کوشش کی مسجد کے پیچھے والی گلی سے ہو کر میں نمبردار مشتاق کے کھیتوں میں نکل گئی تھی خونٹے میرا پیچھا کر رہے تھے میرا پیر زخمی نہ ہوتا نا تو میں شاید ان کی پہنچ سے نکل جاتی اشفاق کے کھیتوں میں انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا ایک نے پورے زور سے میرے سر پر لٹھی دے ماری میں چکر کھا کے گری انہوں نے مجھے گالیاں دی اور بچہ مجھ سے چھین لیا اتنے میں کار آکے میرے پاس رکی انہوں نے بچے کو کار کی پیچھے والی سیٹ پر پھینکا میں تو بس بے ہوشی ہو چکی تھی مجھے بھی گھسیٹ گھساٹ کر انہوں نے کار میں ڈال دیا کافی در چلنے کے بعد کار اس باق میں داخل ہوئی اور کوٹھی کے سامنے آ کر رک گئی اب پچھلے چھے دنوں سے میں یہاں ہوں زینب یوں بات کر رہی تھی جیسے یہ سب کچھ ابھی ابھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی آنکھوں میں آنسودے اور رنگ مٹی کی طرح ہو رہا تھا جہاں تک میں نے اندازہ لگایا تھا وہ ایک بہادر عورت تھی چند روز پہلے اپنے گھر میں اس نے جس طرح اپنی اور ہماری مرم پٹی کی تھی اور ایک انسانیت سوز علمی کا شکار ہونے کے باوجود جس طرح اپنے ماتھے پر بل نہیں آنے دیا تھا وہ سب مجھے یاد تھا مگر آج یہ بہادر عورت پتے کی طرح لرز رہی تھی اور اس کی میلی آنکھوں میں خوف کیا سوتے یہ لوگ بڑے سخت ہیں بہن جناور ہیں بلکل اور کاکے کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں بس کچھ نہ پوچھو میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی پتہ نہیں وہ اسے کیا کرتے رہتے ہیں وہ مسوم ساری ساری راہ چیختہ رہتا ہے میرا تو کلیجہ ٹکڑے ہو گئے ہیں چھے دنوں میں یہ دیکھ بہن میرے جڑے وحاد دیکھ مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ تیرے سسرال والے بڑے ظالم لوگ ہیں ان میں ایک سے بڑھ کر ایک جلاد ہے کاش تُو ان لوگوں میں نہ آئی ہوتی اب تو جو بھی ہے نا بھگت نہیں پڑے گا تجھے جو یہ کہتے ہیں وہ مان لے اور اگر بچا سکتی ہے نا تو اپنی اور اپنے بچے کی جان بچا لے زینب نے میرے سامنے ہاتھ بان کر کہا وہ مجھے یہاں کے حالات سے باخبر کر رہی تھی اس نے بتایا کہ وہاب نامی شخص اس مکان کا مالک ہے اس کے علاوہ یہاں آٹھ دس مسلح آدمی اور ہیں اسے روزانہ ان کے لیے کوئی سو روٹیاں پکانی پڑتی ہیں اس کے علاوہ وہ پورا دن بیل کی طرح مصروف رہتی ہے اور گھر کا سارا گام کاج کرتی ہے یہاں ہے خان سامو اور دو ملازم بھی ہیں لیکن وہ صرف چودری وہاب کا کام کرتے ہیں زینب نے روتے ہوئے بتایا چودری وہاب کہتا تھا ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں تو اسے طرح محنت سے کام کرتی رہی نا تو دو تین ہفتے بعد تجھے چھوڑ دیں گے پر ان کے کوئی اعتبار نہیں بہن نشہ کر لیتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں بڑی خوفنا کو جاتی ہیں زینب تو مجھ سے بڑی ہے اور عقل والی بھی ہے تو ہی بتا میں کیا کروں کہاں جاؤں میرے پاس بھی سوال تھے اور زینب کے پاس بھی پر جواب کسی کے پاس نہیں تھا زینب نے کپڑوں کا جوڑا میرے ہاتھ میں تھمایا موہت دھو کر پہن لے تین چار دنوں سے مجھے اپنے تن من کا ہوش نہیں تھا بال پریشان تھے لباس جگہ جگہ سے ادھڑا اور پھٹاوا تھا کندے سے بہنے والا خون کپڑوں پر اکڑ کر رہیا تھا زینب کے اسرار پر میں نے ملقہ غسل خانے میں جا کر موہ پر چند چھیٹے مارے اور بال باندھ کر لباس بدل لیا قمیز بدلتے ہوئے کندے کے زخم نے خون کیاں سو رولا دیئے بہرحال جیسے تیسے میں یہ بھی گر گزری اس دوران دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی کسی نے زینب کو مخاطب پر کے کہا اوہ لنگڑی اندر کے آلیف لیلہ شروع کر دی چل بہارہ فٹا فٹ زینب نے گھبرا کر میرے خون آلود کپڑے سمیٹے اور چہرے پر انگنت خدشے سجائے باہر نکل گئے دروازہ پھر مقفل ہو گیا اور پھر دوسری رات آ گئی یہ رات میرے مقدر کی طرح تاریخ تھی میں نے آج زیرو قبل بھی روشن نہیں کیا تھا اور گہری تاریخی میں چار پائی پر لیٹی تھی میرے ذہن میں خوفناک جنگ جاری تھی یہ جنگ ایک ماں اور ایک عورت کے درمیان تھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شام میرے نیم مرتع جسم کو ایسے خوفناک فیصلے کی سولی پر لٹکنا ہوگا کاش میں مشتے خاک ہوتی نہ مجھ میں شعور ہوتا نہ میرا کسی سے رشتہ ہوتا رات سر پر تھی اور مجھے ڈر آ رہی تھی کہ آج رات پھر میرے کانوں کو فرحان کی چیخوں کا عذاب سہنا ہوگا کہ آج کی رات پھر ہزار راتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گی میری سماہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی آخر بھاری قدموں کی مخصوص آواز آئی دروازے کی قفل میں چابی گھومی اور وہاب علی اندر آ گیا ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کی کچھ دیر مخمور نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا یہ نظریں مجھ سے کہہ رہی تھی اے بے وقوف عورت میری مٹھی میں تیرے بچے کا سکون بند ہے یہ مٹھی کھولوں گا نا تو ہر طرف آہو بکار گونجنے لگے گی اور تو جانتی ہے صفاقی میں میرا نام ہے میں شیطان مردود ہوں اور میرے شر کی انتہا تیرے تصور کی پرواز سے بہت اوچھی ہے کمرے کی خاموشی نہائیت معنی خیز تھی وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا سوفے پر بیٹھ گیا یہاں پر پارٹ سکس کا اختتام ہوتا ہے آگے کہانے سننے کے لیے پارٹ سیون سمات فرمائے